اتر پردیش میں منصفل کارپوریشن کے نتائج کا آج اعلان ہوا ہے اس نتائج میں کئی ساری چیزیں شامل ہیں ایمائیم نے دس میر عہدے کے لیے کنڈیڈیٹ اتارا تھا اس کے علامہ کئی پارشد عہدے کے لیے اتارا تھا کئی ایمائیم کے امیدوار جیتے ہیں ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ترجمان بکٹر پون راوہ میٹکر صاحب سر منصفل کا الیکشن جس طریقے سے لڑا گیا دیکھا گیا کہ وزیرحالہ یوپی کے سی ایم بھی پرچار کرنے گئے بی جے پی کی تو بڑی جیت ہوئی ہے لیکن پہلی بار جو قسمت آزمائی ایمائیم نے کیا ہے کتنی بڑی کامیابی مانتے ہیں اور کتنے امیدوار جیت کیا رہا ہے بہت بہت شکریہ یہ جو نگر نکاہ چناؤ 2030 اتر پردیش میں ہوا ہے اس میں میں اتر پردیش کی چنطہ کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پر بھروسہ جتایا ہرے رنگ پر بھروسہ جتایا ہرے پرچم پر بھروسہ جتایا اور پتنگ چناؤ نشان پر انہوں نے مہور لگا کر کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرتیاشیوں کو وجہ بنایا ہے ظاہر ہے کہ پتنگ کو لوگوں نے اڑھایا خاص طور سے پچھمی اتر پردیش میں اگر دیکھیں تو کامیابیاں ملی ہی کتے لوگ جیت کے آئے ہیں اور کیا آپ لوگوں کا آقلن ہے بہت بہتر پرنام رہے ہیں اور چوکانے والے بھی پرنام رہے ہیں اور اتر پردیش میں صبح سے ہی ایک عام چرچہ کا وشہ بنا ہے میرٹ کی سیٹ میرٹ کی سیٹ نے اتر پردیش میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کو دکھایا ہے اور یہ بھی دکھایا ہے کہ اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بن کر کے اُبری ہے جنتہ نے دیکھ لیا ہے اور میر سیٹ سے ہمارے جو ہے انس بھائی نے جو ہے ایک مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑا اور اس سمیت دوسرے اسطحان پر چل رہا ہے ایک لاکھ تیس ہیار بوٹوں کے پاکر کے دوسرے اسطحان پر ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اور جس میں سے سماجبادی پارٹی پوری طرح سے جو ہے وفلتہ کی طرف بڑی ہوئی ہے انہیں جو سیٹیں جن پر ہمیں سفلتہ ملی ہے کندر کی نگر پنچائت سے ہم نے سفلتہ پائی ہے وہاں سے جیت حاصل ہوئی ہے ٹھریا نگر پنچائت سے ہم نے جیت حاصل کی ہے ابھی تک جو رجحان ہمیں ملے ہیں اس میں سے تین نگر پالی کا پرشد سنبھل کی جو نگر پالی کا پرشد ہے اس پر ہم اعتحاسک جیت کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں اور یہ جیت اتر پردیش میں ایک نئے آیام دے گی All India مجلس اتحاد المسلمین کو ساتھی ساتھ ہم گھاٹمپور نگر پالی کا پرشد سے ہم نے جیت درج کرا لی ہے اور سکندرہ راو سیٹ سے بھی ہم نے جیت درج کرائی ہے نگر پالی کا پرشد سے اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو پرنیام بہت ہی بہترین رہے ہیں سو سے زیادہ پارشد اور سبہ سد جیت کی اور اگرسر ہیں All India مجلس اتحاد المسلمین کے اور پرنیام اس سے زیادہ بہتر اور مجبوط آئیں گے آنے والے ایک گھنٹے کے بعد پانجے جب دوہزار بائیس کے اسمبلی انتخابات میں ہم دیکھتے تھے اسدود دوین ویسی لکنو آتے پریس کانفرنس کئی لوگوں سے انہوں نے اتحاد کا بھی اعلان کیا اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم ہے ووٹ کٹوہ پارٹی ہے اس طریقے کی خطاب دیے جاتے تھے لیکن اب جب کامیابی ملے بڑی تعداد میں سماجوادی پارٹی کو بھی آپ لوگ ہرا رہے ہیں کس طریقے سے یہ تمام چیزیں آقلن کر کے آپ لوگوں نے چناؤی میدان دیکھیں اس چناؤ نے دونوں پچھ دیکھیں پچھ یہ دیکھا کہ ہم نے امانداری سے اس دیش میں بھارتی سمویدان کو لاغو کرنے اور اس میں پردت جو ادھکار ہیں اس دیش کی جنتہ کو ملنے چاہیے اس کو لے کر کہ جنتہ نے ہماری بات کو قبول کیا اور یہ مانا کہ اس دیش میں اگر کوئی راجنیتی دل ہے جو بھارتی سمویدان کو مجبوطی سے آگے لانے کی بات کرتی ہے تو وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہے اور جہاں تک بی ٹیم کی بات ہے بی ٹیم اب یہ جملہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور بی ٹیم کو لے کر کہ جنتہ نے پوری طرح سے اتر پردیش کی خارصور سے دیکھا ہے کہ سماجوادی پارٹی کس طرح سے بی ٹیم کے روپ میں اُبھری ہے یہ جنتہ کے سامنے آ چکا ہے اس لیے اب ہم آنے والے چناؤں میں چاہے لوگ سبح کا الیکشن ہو جلا پنچائت کے الیکشن ہوں گے ودان سبح کے چناؤں ہوں گے ہم آگے بڑھ کر کے تیو رگت اسے اتر پردیش میں نئے آیام کو پائیں گے یہ ہمارے سامنے یہ لکش ہے دوہزار بائیس کے جو اسمبلی انتخابات ہوئے اس میں سماجوادی پارٹی کو مسلم اوٹرز نے تقریباً پنچان نوے فیصد ووٹ دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیٹ بھی بڑی تھی لیکن اس جو منسپل کا الیکشن ہے اور نتیجے ہیں اگر ان کا آکڑوں کا آقلن کریں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلم اوٹرز بلکل کھسک گیا ہے کیا وجہ مانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بنیادی یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے اوپر سے بھروسہ اوٹ چکا ہے مسلمانوں کا خاص طور سے اگر ہم بات کریں کہ کوئی آپ نے بتایا کہ 95 پرتیشت ووٹ جو ہے 2022 کے بدان سبا چناؤں میں مسلموں نے بڑھ چڑھ کر کے ووٹ دیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے اور اس کے ڈر کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا لیکن اس نے یہ پایا کہ ہم چاہے کتنا بھی پریاس کر لیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے نہیں پائیں گے ان ووٹوں کی خیرات سے سماجوادی پارٹی کو جتانے کا پریاس کیا اب آنے والے وقت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے مسلمانوں کا جو رجحان ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے ہٹ رہا ہے کیونکہ یہ ایک صاف انڈیکیشن ہے یہ انگیت کرتا ہے کہ اب مسلمان سماجوادی پارٹی کو وہ اپنے ووٹوں کی خیرات سے ستہ میں نہیں لائے گی وہ اپنے حق اور ادھکار کو خود لینے کے لیے اپنا اتحاد کر کے مجبوطی کے ساتھ اویسی صاحب کے ساتھ ڈٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اسی امید کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے سترہ میئر کے اہدے تھے لیکن دس ہی اہدوں پر آپ لوگوں نے کنڈیڈیٹ اتارا اور انہی علاقوں پر زیادہ فوکس کیا جو مسلم بہول علاقے ہیں اکثرتی علاقے ہیں کیا وجہ ہے چونکہ جب دوہزار بائیس کا اسمبلی انتخاب تھا تو اس میں تو کئی ہر علاقے میں آپ لوگوں نے فوکس کیا تھا لیکن کامیابی نہیں ملی تھی اس میں کیا کوئی سٹیٹیجی بنا کر کے آپ لوگ آئے تھے نہیں سٹیٹیجی نہیں ہے دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر گربت زیادہ ہے جہاں پر سوشن اور اتیاجار زیادہ ہے ان سیٹوں پر ہم نے جو ہے کندرت کیا ہے اپنے آپ کو پچھلے نو سال ہو چکے ہیں اس دیش میں جو ہے ایسا راج آیا ہے جو دھرم اور جاتی کے نام پر نفرت پھیلاتا ہے تو ان سوشن کاری جو شکتیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان سیٹوں کا چین کیا ہے جہاں پر ہم مجبوطی سے آواز بن سکے اور لوگوں کے لیے ہم حق اور عدکار کی بات کر سکے اس میں کوئی بھی پلاننگ یا کوئی سٹیٹیجی نہیں تھی کہ مسلم باہولی چھتر ہیں آپ آنے والے ریزلٹ میں پائیں گے کہ مسلم باہولیتہ کے آدھار پر نہیں لوگوں کی ضرورت کے آدھار پر ہم نے چناؤ لڑا ہے اور لوگوں کی سہولیت کے آدھار پر اور دس جو میر پرتیاشی ہم نے اتارے ہیں بلکل مجبوط پرتیاشی اتارے ہیں اور یہ جو پرینام آپ کو آگے آنے والے سمیہ میں ملیں گے اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی سماج بھی پڑھ شر کر کے حصہ لے رہا ہے اور پرینام بھی بہتر ہیں ہمارے کئی پارشاد و سبا سد ایسے آئے ہیں جو نون مسلم ہیں ایسی سماج سے نکل کر کے آئے ہیں تو ہمیں نشید روپ سے کہنا چاہیں گے کہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی پارٹی نہیں ہے مسلمانوں کی ہی بات نہیں کرتی ہے اس دیش میں جو شوشت ونچیت سماج ہے ایسی سماج اور مسلم سماج کے اوپر جو اتیچار ہو رہے ہیں ان کے حق اور ادھکار کی بات کرتی اسی کے آدھار پر ہم نے چناؤں میں اپنی رننیت بنائی ہے کتنی بڑی کامیابی بانتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں نمبرز کی سو سے زیادہ لوگ جیت کے آئے ہیں ہماری پارٹی سے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور آگے کی سٹریٹیجی کیا ہوگی نشیط روپ سے ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کیونکہ جو لوگ ہمیں باؤنا سمجھ رہے تھے جو ہمیں لوگ اچھوٹ سمجھ رہے تھے راجنیتک ان کے لیے یہ کرارہ تماشا ہے یہ سو سے زیادہ پارشد اور سباست کی جو سیٹیں ویجیت ہو کر ہم لوگ آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی تماشا ہے جو ووٹوں کی خیرات پر سیکلورزم کے نام پر ستہ میں آتے ہیں ان کے اوپر بھی تماشا ہے تو نشیط روپ سے آنے والے بھوشی کو لے کر کے ہمارے بہتر کاری ہوں گے اور لوگوں تک وہ بات اور وہ کام ہم کر کے دکھائیں گے جس کی بات ہم آم جن سبھا میں اور جنتہ کے بیچ رکھتے ہیں نشیط روپ سے جہاں جہاں ہمارے پرتیاشی جیتیں گے ان سارے مددوں کو ان سارے مسائل کو ان ساری سمسیاؤں کو دور کرنے کا پریاز کریں گے جو وہاں پر پہلے امید کے مطابق نہیں ہو پائے ہیں ہم مجبوطی سے کام کریں گے آخری سوال ہے کہ ایک الزام آپ پر لگتا ہے ہمیشہ سے اور خاص طور سے بی جے پی ہے اس طریقے سے لوگ لگاتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتیاد المسلمین ایک کمنل پارٹی ہے مسلمانوں کی بات کرتی ہے مسجد درگاؤں کی بات کرتی ہے اس سے آگے تمام سماج کی بات نہیں کرتی ہے اس کیا جواب دینے کے لئے آپ لوگ کس طریقے سے تیار ہیں کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں جو سوشت ونچت سماج کی بات کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے اس طرح کے بے بنیادی الزام لگانے سے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے اس دیش میں سوشت ونچت ہے کون آپ گنتی سے انگلیوں پر کر سکتے ہیں ایسی سماج جو سدیوں سے سوشت ونچت رہا ہے اس کو حق اور ادھکار سے دور رکھا گیا دوسرا سماج 1947 کے بعد سے اس کو ساجس کے تہت راجنیتی کروپ سے اچھوت رکھا گیا ہے تو یہ دو سماج ہیں جن کو لے کر کہ کوئی بھی پارٹی نہیں بولتی ہے نہ ہی ان کے مددوں کو اٹھاتی ہے نہ ہی ان کے اوپر ہو رہے اتیچاروں کی بات کرتی ہے ان کا صرف ووٹ لینا جانتی ہے اگر یہ الزام لوگ لگاتے ہیں تو ہم خوشی خوشی لے لیں گے لیکن اس سوشت ونچت سماج کے لیے ہم لڑائی لڑیں گے اور اس دیش میں ایسی سماج اور مسلمان سماج کے علاوہ جہا تک ہمارا آنکڑا ہے ابھی کوئی ایسا سماج نہیں ہے جو سوشت ونچت رہا ہو جس کو ادھکار سے محروم رکھا گیا ہے تو ہم سوشت ونچت سماج کی آواز اٹھاتے ہیں کسی خاص طبقے کی آواز ہم نہیں ہیں اس دیش میں سوشت ونچت سماج کی آواز بن کر کے ہم ابریں گے اور ان کے حق اور ادھکار کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر پاون امیدواروں کو کامیابی ملی ہے بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ تمام تر سیاسی پارٹیوں نے اپنی طاقت جھوک دی تھی لیکن اتر پردیش میں اس طریقے کی امائیم کو کامیابی ملنا ایک بڑے نتائج کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے ایٹی بی بھارت کے لیے لکھنوو سے خود شید احمد